ہلو سٹڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے تو سٹڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹونٹی سیکنڈ لو کمیشن کے بارے میں جس کو حالی کے دنوں میں سرکار دوارہ کنسٹیوٹ کرنے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے جاننے کی کوشش کریں گے لو کمیشن ہے کیا کیا اس کے کارے ہیں دیکھیں سٹڈنٹ ہمارے سماج میں کئی سارے نیم اور قانون ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جالہ در جو قانون ہے وہ existence میں کیسے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ society میں ہر سمیک کچھ چیزیں forbidden ہوتی ہیں کچھ چیزیں allowed ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کرنا بلکل بھی allowed نہیں ہوتا society میں کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو جو چیزیں کرنا allowed نہیں ہوتا ان کو روکنے کے لیے کچھ قانون اور کچھ نیم بنائے جاتے ہیں اور یہ جو نیم قانون ہیں یہی ہمارے پاس آگے چل کر enforce کی جاتے ہیں سرکار کے دوارے جیسے کہ اگر ہم پرانے ٹائم سے بات کریں تو اسی طرح سے جو قانون ہے over the period of time بنے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ society بہت تیجی سے بدلتی ہے اور اس بدلتی society میں ہمیں over the period of time کچھ ایسے قانون لانے پڑتے ہیں جو اس time کے according required ہیں اور پچھلے کئی قانونوں کو ہٹانے کی آوشکتہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو پرانے قانون ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ نئے قانون لیں اور ہم بہت بارے society میں سنتے ہیں ہم society میں بات کرتے ہیں especially جب انین society کی بات کریں یہ جو قانون ہے وہ بہت جنتہ کے لیے نقصان دائے کہ ہم سنتے ہیں نا کئی سارے قانون ایسے ہیں جو جنتہ وہ صرف تنگ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں ہماری society میں ایسا ہی بات کی جاتی ہے پچھلے کچھ سبب میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کئی سارے قانون جو ہیں وہ over the period of time بہت پرانے ہو چکے ہیں ان کے اندر reforms کی ضرورت ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے یہ reforms لائے گا کون کیونکہ ہمارے ہمارے پر تین الگ الگ جو ہمارے constitution کے pillars ہیں basically ہماری democracy کے pillars ہیں وہ ہے legislative, executive اور judicary یہ ہمارے democracy کے تین main pillars ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں legislative کا کام ہے قانون بنانا تو یہاں پر legislative کیا اتنا دھیان دے پائے گا کہ کن قانونوں میں modification کی ضرورت ہے تو اسی کے لیے ہمارے پاس کام کرتا ہے law commission ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے پاس کے اندر سرکار نے law commission کی ستھاپنا کی ہے اور اس کے head کس کو بنایا ہے justice ریترواج عوستی کو جی ہاں آپ نے صحیح سونا justice ریترواج عوستی جو کی former chief justice نے کارناتا ہائی کورٹ کے ان کو head کے روپ میں appoint کیا گیا ہے اور اس کی جانتاری ہمارے پاس ہمارے جو law minister کرن رگیجو نے ایک tweet دوارہ دی ہے انہوں نے tweet کیا جس میں انہوں نے یہ جانتاری دی اور انہوں نے یہاں پر بتایا کہ جو باقی کے پانچ members ہیں ان کے نام کچھ اس پرکار سے ہیں جیسے کی کیرلا high court judge ہیں ہمارے پاس former high court judge کیٹی سنکرن ٹھیک ہے ایم کرونا نہیں تھی ٹھیک ہے اس کے لابا law professor آنند پالیوال ڈی پی ورمار رکار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے جو judges ہیں اور law کے experts ہیں ان کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں law commission کی تو ہمارے پاس اگر ہم بات کریں the last chairman of the law commission the last chairman of the commission retired in august 2018 جو last chairman تھے ابھی یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ last chairman تھے کون تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ جو ہے یہ 22nd law commission ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے 21st law commission جو تھا اس کے chairman کون تھے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال میرے لئے بن جاتا ہے جو last commission تھا اس کے chairman کون تھے justice بی ایس چکان ٹھیک ہے ایک retire جت تھے جو اس ہمارے پاس last law commission کے chairman رہے تھے اور 2018 میں یہ جو commission ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا 3 سال کے لئے commission کو بنایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے کوئی بھی law commission exist نہیں کرتا تھا تو یہ پچھلے 4 سال سے سینٹر نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا سپریم کورٹ میں کیاچی کا دائر ہوئی کہ ہمارے پاس law commission جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے establish نہیں کیا گیا اسی کی چندتے سپریم کورٹ نے یہاں پر سرکار سے جواب مانگا اور پھر اب سرکار کی طرف سے law commission جو ہے وہ establish کر دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آزادی سے پہلے بھی law commission جو ہے وہ exist کرتا تھا جی ہاں تو آپ کو دادو کی independence سے پہلے آزادی سے پہلے ہمارے پاس پہلا law commission ہمارے پاس بنا تھا 1834 میں after the charter act of 1833 اور اس کے جو chairman تھے وہ کون تھے lord macaulay جانا مانا نام جب اب modern history پڑتے ہو تو you will hear the name of lord macaulay اور اس ہمارے پاس دیگے دھیان دیجیگا بہت important چیز پہلے law commission کی recommendation پر ہمارے پاس codification ہوئی کس کی penal code کی اور CRPC یعنی جو IPC اور CRPC آج بھارت میں استعمال کیا جاتا ہے دیان سے سنیے گا آج بھی ہمارا IPC اور CRPC جو ہے وہ جارہ تر وہ rules اور regulation ہیں جو British's کے time پر introduced ہوئے تھے ابھی ہمارے پاس جو home minister ہیں ایک بات بھی گئی تھی کچھ دنوں پہلے کی IPC اور CRPC میں بہت بڑے بدلاغ کی ضرورت ہے جو بات سہی بھی ہے کیونکہ یہ جو codification ہوئی تھی وہ British's کے time پیریڈ پہ ہوئی تھی آج بھی جارہ تر sections ہیں وہ sections اور وہ system ہم follow کر رہے ہیں جس codification ہوئی تھی after the law commission recommendation اس کے بعد 1834 میں بنے پہلے law commission کے بعد British era میں 3 اور law commission بنے یعنی 1947 سے پہلے بھارت میں 4 law commission بنائے گئے تھے اور ان 4 law commissions نے بھارت کے law system ہے اس میں ہمارے پاس اچھے level پر contribute کیا ہے اب ہم بات کریں آزادی کے بات کی ہمارے پاس ایک number 372 کیا بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس آزادی سے پہلے سارے نیام اور قانون لاغو رہیں until unless ان کو amend نہیں کر دیا جاتا یا repeal نہیں کر دیا جاتا تو جو آزادی کے ملنے کے بعد یہ کہا گیا جو British era میں جو rules and regulation جو بھارت میں continue رہیں گے until unless ان کو amend نہیں کر جاتا یا repeal نہیں کر دیا جاتا اب آپ سوچ کے دیکھیں اتنا complex structure ہے اس میں بدل with the passage of time چاہیے ہوں گے تو اسی لئے ہمارے پاس سرکار نے آزادی کے بعد 1955 میں پہلی بار low commission کی ستھاپنا کی اب یہ ایک ہمارے پاس non non statutory body ہے یاد رکھے گا so ہمارے پاس 1955 میں اس کی ستھاپنا کی گئی پہلے low commission کی chairman بنے mc stalwart جو کی attorney general of india بھی تھے attorney general کون ہوتا ہے first law officer of the government of india آج آپ comment section میں comment کر کے بتائیں کہ ابھی right now نئے attorney general of of appoint جیسا کہ 21st law commission جیسا پہلے کام کر چکے ہیں اور ہر ایک کا ٹائم پیریڈ رہتا ہے تین سال کا جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ لو کمیشن کا جو کاریکال رہتا ہے وہ تین سال کا رہتا ہے فنکشن کیا رہتے ہیں اب یہاں پر یہ مہترپون سوال ہو جاتا ہے کہ لو کمیشن کے فنکشن کیا ہوتے ہیں to review the absolute law جو ہمارے پاس ایسے لو ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں جن کی ابھی requirement نہیں ہے تو ایسے absolute laws کو ہمارے پاس find out کرنا اور ان کو ہٹانے کے لئے سرکار کو تو ہمارے پاس کہیں نہیں advise کرنا کہ سرکار آپ ان کو ہٹا دیجئے یا کہ نیم قانون آپ required نہیں ہیں studying the laws the effect the poor ایسے قانونوں کے بھر میں پتہ لگانا جو غریبوں کے اوپر adverse effect ڈال رہے ہیں اور اس کو لے کر سرکار کو سجھا دینا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے نئے laws کی بات کرنا جو DPSP کے goal کو fulfill کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ directive principle of state policy ہمارے constitution کا ایک مہترپون انگ ہے اور ہمارے پاس کیا کہا گیا ہے کہ جب بھی سرکار کوئی قانون بنائے کوئی نیم بنائے تو DPSP کو دھیان میں رکھ کر وہ نیم قانون بنائے جانے چاہیے تو ہمارے پاس future میں DPSP کو اور زیادہ strengthen کیا جا سکے اس کے objectives کو achieve کیا جا سکے تو اس کے لئے کچھ نئے قانونوں کی recommendation یا سجھاو بھی کس کے دوارہ دیا جاتا ہے law commission دوارہ دیا جاتا ہے so it gives you the matter connected with law and judicial administration بہت مہترپون بات judicial administration کو لے کر سرکار جو ہے وہ زیادہ ٹپڑی نہیں کر سکتی دیکھیں ہمارے ہاں دیش میں ایک بہت بڑی problem ہے جو کافی سمیہ سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے pendency of cases ہمارے پاس ابھی تک بھارت میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی problem میں ہوتے ہیں کیونکہ pendency of cases چلتا ہے مطلب ایک بار نہیں آپ کو court کچائی کی چکر کاٹ کر کر آپ تھک جاتے ہو امیر لوگوں کے لئے وہ زیادہ دکھت نہیں ہوگی کہ گریب بندے کے لئے بار بار district headquarters میں آنا یا شہر کی راجدانی high court میں بار بار آنا وہ خرچے والا کام ہوتا ہے جو اس کے لئے bear کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو لے کر بھی سرکار کو کہیں نہ کہیں کچھ suggestion دینا یہ بھی ہمارے پاس کس کا کام رہتا ہے law commission کا کام رہتا ہے اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کی ہے جو ہمارے پاس 21st law commission تھا یہ law commission کیا کرتے ہیں سرکار کو ہمارے پاس reports handover کرتے ہیں لیکن یہ reports کو ماننا نہ ماننا وہ سرکار کے ہاتھ لیکن ان کا کام ہوتا ہے recommendation دینا جیسے کہ اگر میں بات کروں یہ 21st law commission کی دیو ہوئی recommendation سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے interesting تھی 2018 میں دی گئی recommendation wrongful prosecution and miscarriage of justice legal remedies یہاں پر legal remedies دینے کی بات کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری چیزیں جیسے 2017 میں انہوں نے hate speech کو لے کر نیم قانون بنانے کی بات کی تھی یہاں پر یہ جو recommendations آپ کو screen پر ابھی دکھائی دے رہی ہیں یہ ہمارے پاس 21st law commission دوارہ دی گئی کچھ مہتفون recommendations ہے جن کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ law commission ان areas کو بھی target کرنے کی کوشش کرتا ہے جو society میں unnotice رہ جاتے ہیں جن کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا اب یہاں پر last میں میں کہنا چاہوں گا کہ recommendation جو ہے جیسے میں نے بتایا note mining جو law commission recommendation دے گا سرکار اٹھا کر اس کو dust beam میں بھی ڈال سکتی ہے اور اس کو implement بھی کر سکتی ہے سرکار کے پاس دونوں option available رہتے ہیں یہاں پر لگی law commission کی بات کریں تو law commission suggest suitable measure for the quick redress law citizen grievances citizens کی جو بھی grievances ہیں ان کو کیسے جلدی جلدی سلجھائے جائے اس کے لئے law commission الگ الگ طرح suggestion سمارے پاس دیتا ہے کچھ new initiative لینے کی بات بھی کرتا ہے تاکہ ultimately poor کو benefit ہو سکے in the legal process اور بھارت میں legal process بہت زیادہ costly ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت میں cases لڑنا بلکل بھی easy نہیں ہے آسان نہیں ہے بہت خرچے والا procedure ہے بار بار تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے اور ایک عام ناغری جو ہے چکی میں پستا رہتا ہے تو میں اگر یہ کہوں کہ یہاں پر recent timing period میں reset ابھی آج کے دنوں میں ہمارے پاس جو system ہے وہ بہت تیجی سے بلدتا ہے تو ہمیں اس recent time میں ہمیں law commission کی جو relevance ہے وہ اور زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ قانون بہت تیجی سے change کرنے کی requirement آج کے سامنے میں رہتی ہے اور کئی سارے نئے نیم قانون کی ہمیں عوشتہ محسوس ہوتی رہتی ہے تو یہ تھا student آج کا lecture جس میں ہم نے بات کی law commission of india کی آپ یاد دور پرکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کتنے member body ہوتی ہے اور ابھی ہمارے پاس 22nd law commission of india establish کیا گیا ہے thank you students god bless you all until next lecture